اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھے اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک عام تھا ان کی استاد سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا تو وہ مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی تھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا لہٰذا میں نے لحاف اوڑا اور لیٹ گیا گیا ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں وہ مجھے لحاف اوڑ کے لیٹا دیکھ کے آگ بھگولا ہو گیا اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری کمیز بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سہن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس ہو اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشکت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی میں نے اندر آنے کی جازت دی تو ایک نہائیت متین اور پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کروں تمہیں اس سے کیا میں جس وجہ سے بھی روں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مدعویٰ کوئی نہیں کرتا قصہ مختصرا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے جب چل پڑے تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں دعویٰ کوئی نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دل میں جو حلقی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی لیکن بلال رضی اللہ عنہ کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت العالمین ہیں بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالا اور دوسرے میں خجوریں تھیں اس نے وہ خجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ میں نے کہا تو یہ جو کون پیسے گا نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا اس نے کہا تم سو جاؤ یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا بلال رضی اللہ عنہ ہو سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی صبح بلال رضی اللہ عنہ ہو کو پیسے ہوئے جو دیئے اور چلے گئے دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا دودھ اور دوہ بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی ایسا تین دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال رضی اللہ عنہ ہو ٹھیک نہ ہو گئے یہ تھا وہ طارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال رضی اللہ عنہ ہو کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے وہ بلال جو ایک دن ازان نہ دے تو اللہ تعالی سورج کو تلو ہونے سے روک دیتا ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ازان دینا بند کر دی کیونکہ جب ازان میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بند جاتی تھیں اور زاروں کتار رونے لگتے تھے اصار اور اخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے